امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ناظرین اس وقت آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے امریکہ کے حوالے سے امریکہ کی معیشت اس وقت دیوالیا ہونے کے خطرے سے دوچار ہے اور یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ یہ بڑی خبر اور بری خبر امریکی قوم کے لیے خود آئی ایم ایف نے دی ہے اور آئی ایم ایف کی ترجمان جولی کوزیک نے کہا ہے کہ کرزوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ نے اب یہ خطرہ پیدا کر دیا ہے کہ کسی بھی وقت امریکی معیشت دیوالیا ہو سکتی ہے اس کا دیوالیا نکل سکتا ہے اور اگر وقت سے پہلے ہی امریکہ اور امریکی کانگرس نے اس کے جو عالترین عہدے دار ہیں جو سیاسی شخصیات ہیں کاروباری شخصیات ہیں اور اس کے صلحکار دفاعی تجہیہ کار اور بڑے بڑے نام ہیں اگر انہوں نے وقت سے پہلے ہی کوئی اہم ترین اقدامات نہ اٹھائے اور متحد ہو کر کوئی ٹھوس فیصلے نہ کیے تو اب یہ خطرہ منڈلا رہا ہے اور کسی بھی وقت امریکہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے اور اس حقیقت سے اب نظرے چرانا یا اس سے انکار کرنا کسی صورت بھی دانشمندانہ نہیں ہے ناظرین آئی ایم ایف نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ اگر امریکہ دیوالیا ہو جاتا ہے امریکی معیشت ڈیفالٹ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں نہ صرف امریکہ کو بلکہ پوری دنیا کو اقتصادی طور پر ایک بڑی بربادی کا سامنا کرنا ہوگا چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس تباہی کا مو دیکھنا ہوگا اس حوالے سے ناظرین جو امریکی وزیر خزانہ ہے جینیٹ ییلن انہوں نے کانگریس میں واضح الفاظ میں خبردار کیا ہے کانگریسمنس کو کہ آپ جو ہیں یہ یاد رکھئے کہ آپ کو کرزوں کی حد بڑھانی ہوگی اور اس حوالے سے اگر ہم کسی بھی طور پر دیوالیا ہو جاتے ہیں یا ہماری معیشت جو ہے وہ کلیپس کر جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صرف اقتصادی طور پر ہی بربادی نہیں ہوگی عالمی سطح پر بربادی نہیں ہوگی بلکہ ہم عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ بھی کھو دیں گے یعنی امریکہ کی جو دنیا کی رہنمائی یا لیڈرشپ کی صلاحیت ہے وہ بری طرح متاثر ہوگی اور کمزور پڑ جائے گی ناظرین امریکی معیشت کے حوالے سے سیاسی پنڈتوں کے یہ جو بیانات آ رہے ہیں اور یہ جو پیشگوئی آئی ایم ایف نے بھی کر دی ہے یا دیگر ادارے بھی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے سی این این کی رپورٹ تو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور مختلف میڈیا ہاؤسز نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے لیکن امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ اس سے سخت پریشان ہیں اور تشویش کا شکار ہیں کیونکہ ایک طرف تو امریکی معیشت کی یہ خبریں ہیں تو دوسری طرف چینی معیشت کے دو گناہ ہونے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں اور چاہے وہ یورو ایشین ٹائمز کی یہ سلائیڈ ہو جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس میں واضح طور پر یہ رپورٹ پوری اس حوالے سے بتائی گئی ہے کہ کس طرح چین نے کرونا کی وبا کے دوران جب امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی معیشتیں کمزور ہوتی گئیں اور پھر یوکرائن کی لڑائی میں بھی روس کی پابندیوں کی وجہ سے جہاں پہ یورپ اور امریکہ کی معیشتوں کو نقصان در نقصان ہوا تو ان تمام ترماملات کا چین نے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا اور اب سی پیک کی صورت میں اقتصادی رہداری پاکستان کے ساتھ جو تیار ہو رہی ہے اور بیلٹن روڈ انیشیئٹیف پروجیکٹ جو کہ تیس چالیس یا پچاس ملکوں کے درمیان چین تیار کر رہا ہے تو اس کا ایک بڑے پیمانے پر فائدہ اب دو ہزار اٹھائیس کے بعد شروع ہو جائے گا اور یہاں پہ نہ صرف پاکستان کی معیشت بلکہ چین کی معیشت جو ہے وہ دو گناہ ہو جائے گی یاد رہے کہ ناظرین اس وقت اس وقت جو پوزیشن ہے امریکہ یا پھر چین کی وہ کچھ اس طرح سے ہے دو ہزار بائیس کے عداد و شمار کے مطابق میں بات کروں گا کہ اس میں چوبیس ہزار سات سو ارب ڈالر کی معیشت ہے امریکی معیشت اور چین کی جو معیشت ہے وہ تقریباً اٹھارہ ہزار پانچ سو ارب ڈالر کے لگ بگ بتائی جا رہی ہے اور جبکہ باقی ساری دنیا کی جو معیشتیں ہیں چاہیے وہ جاپان جو کہ تیسرے نمبر کا ملک ہے وہاں سے شروع ہو کر تیسرے چوتھے پانچ میں اور آگے جتنے بھی نمبر کے ممالک ہیں معاشی لحاظ سے بڑے طاقتور تو وہ پانچ ہزار ارب ڈالر سے نیچے ہی شروع ہوتے ہیں یعنی کہ پانچ چھ ہزار ارب ڈالر سے اوپر کوئی دوسرا ملک ہی نہیں ہے سیدھے اٹھارہ ہزار ارب ڈالر کے بعد مقابلہ شروع ہوتا ہے امریکہ اور چین کے درمیان اور یہاں پہ جاپان جو ہے وہ پانچ ہزار تین سو ارب ڈالر کا ایک معاشی جائنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پر جرمنی آتا ہے پینتالیس سو ارب ڈالر کے لگ بک کی معیشت رکھتا ہے جبکہ اس کے بعد برطانیہ آتا ہے اور اسی طرح انڈیا اور باقی ممالک جو ہیں وہ اس پہرست میں شامل ہیں لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو ایک اور حقیقت بھی بتاتے چلیں کہ جو شاید آپ کے علم میں بھی ہو امریکہ جو ہے یہ چین کا تقریباً ایک ہزار ارب ڈالر کا مکروز ہے دو ہزار بائیس کے آداد و شمار یا پھر جو فورن کرنسی کے جو ریٹس ہیں اس کے حوالے سے یہ تقریباً ایک ہزار ارب ڈالر کی امانٹ بنتی ہے جس کا امریکہ مکروز ہے چین کا یعنی کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے دو ہزار دس کے بعد کہ یہ رقم ایک ہزار ارب ڈالر تک نیچے آئی تھی لیکن اکثر یہ ان دس پندرہ سال میں دیکھا گیا ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ چودہ سو تیرہ سو ارب ڈالر ساڑھے بارہ سو ارب ڈالر مطلب اس نحج پر رہتی ہے لیکن پہلی بار یہ ایک ہزار ارب ڈالر کے قریب آئی تھی اور اس میں امریکی انتظامیہ کافی خوش بھی تھی کہ ہم شاید اب چینی کرزے کو نیچے لارہے ہیں لیکن اب دو ہزار تئیس کے عداد و شمار جو ہیں وہ آنے والے ہیں اس کے مطابق تو یوکرائن میں بھی جس پیمانے پر ہتھیار اور ڈالر امریکہ جھونک رہا ہے یا پھر اس کے یورپی اتحادی ممالک جو ہیں اپنا پیسہ اور وسائل استعمال کر رہے ہیں یا پھر روس کی تیل اور گیس کی پابندیوں کو برداشت کر رہے ہیں اس کے بعد اب یہ اماؤنٹ کتنی ہوگی اس کا ابھی جائزہ لینا باقی ہے فائنانشل ریپورٹس اس کی آنی جو ہیں وہ باقی ہے لیکن آپ کو ہم بتاتے شاید ناظرین کہ امریکی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے چاہے وہ یوکرائن جنگ ہو چاہے وہ کرونا کی وبا ہو یا پھر مختلف ممالک میں اس کی موجود فوج اور اس کے اتحادیوں کو جو امداد کی صورت میں پیسہ جاتا ہے یہ سب امریکی خزانے پر ایک بوجھ کی مانند ہیں اور ان کا جو اثر ہے وہ اب نظر آ رہا ہے ناظرین اس حوالے سے جو امریکہ کے تینگ ٹینکس ہیں یا ان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کے دفاعی ماہرین ہیں وہ بارہاں اپنی حکومتوں کو یہ باور کروا چکے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی ملک کا کرز ہم نے دینا ہے تو وہ چین ہے اور یہ ہماری سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی بات ہے ایک رسک کی بات ہے کہ چین ہمارے اوپر اتنے بڑے کرز کا بوجھ رکھتا ہے اور یہ جو پیسہ ہے یہ ہمیں واپس کرنا ہوگا ہماری لائیبیلیٹیز میں یہ شامل ہے لہٰذا یہ چیز ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی ایک رسک ہے ہماری سلامتی اور عالمی جو ہماری اجارہ داری ہے یا ہمارے ایک اثر و رسوخ کی بات ہے اس کے لیے بھی یہ بات انتہائی مذر ہے لیکن یہاں پہ ناظرین آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ جو بائیڈن انتظامیاں جو کہ موجودہ امریکی صدر ہیں ان کے آنے کے بعد یہ امریکی کرزے ریکارڈ صدا پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو کہ سابق امریکی صدر تھے ان کے زمانے میں چوبیس ہزار ارب ڈالر تک امریکی کرزے تھے لیکن تاریخ میں پہلی بار جو بائیڈن انتظامیاں کے دور میں یہ اکتیس ہزار ارب ڈالر تک پہنچے ہیں جو کہ ایک ہوش روبا اضافہ تھا امریکی کرزوں میں اور اس وجہ سے ڈالر کی قدر جو ہے وہ مختلف ملکوں اور بڑی معیشتوں کے ملکوں میں کمزور بھی دیکھی گئی تاہم اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت یا پھر آنے والی امریکی حکومت اس معاشی بہران سے نمٹ سکے گی کیا امریکہ خود کو اب کے لیے یا پھر ہمیشہ کے لیے دیوالیا ہونے سے بچا پائے گا کیونکہ امریکہ کے عالمی سطح پر تنازیات اس قدر زیادہ ہیں کہ بہرحال انہیں فنڈ تو کرنا ہی ہوتا ہے اور انہیں پیسہ بھی چاہیے وسائل بھی چاہیے اور عالمی اس اخلاقی اور سفارتی لحاظ سے بھی اسے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے انتمان تر ایشوز کو چاہے وہ یوکرائن کا مسئلہ ہو چاہے تائیوان کا مسئلہ ہو یا ایران اور اسرائیل کا مسئلہ ہو یا کہیں پہ بھی دنیا میں کیوبا وینزمیلا یا پھر امید کرتا ہوں ناظرین آپ کے لیے یہ رپورٹ مفید معلومات کا باعث بنی ہوگی جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے انسٹاگرام ٹویٹر اور فیس بک کے دیگر اکاؤنٹس کو بھی لائک کیجئے فالو کیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سرا خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ باد امت مسلمہ پائندہ باد موسیقی